یادوں کی باتیں تصویروں کے سنگ آبازوں کے رنگ پیچ سال کی لگن نقصیں آئی نائے فنگ پی ٹی بی کا سفر پہنچا ہے گل گل پی ٹی بی کا سفر سفر نہیں ایک تاریخ ہے آج پاکستان ٹیلیویجن کی نشریات دنیا کے چھتیس ممالک میں براہراست دیکھی جا رہی ہیں گرہ ارز کی دو عرب سے زیادہ آبادی تک اس کی نشریات کی براہراست رسائی ہے دنیا کا ہر تیسرا شخص اس کے پروگراموں سے لطفندوز ہو سکتا ہے آج پی ٹی بی کی نشریات دنیا کے تقریباً بیس کروڑ گھروں میں دستک دے رہی ہیں آج سے تیس برس پہلے پی ٹی وی کا سفر ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا تھا پاکستان اور دنیا میں ٹیلیویجن کی آمد کے درمیان 38 برس کا فاصلہ ہے ٹیلیویجن کو بیسنی صدی کی سب سے بڑی ایجاد کہا جاتا ہے 26 جنوری 1926 کو اسکوٹلینڈ کے ایک موجد جان لوگی بیرڈ نے لندن کے رویل انسٹیٹیوٹ میں ٹیلیویجن کی ایجاد کا پہلا کامیاب مظاہرہ کیا تھا برطانیہ دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے 1936 میں ٹیلیویجن کی نشریات شروع کی بریازم یورپ کے بعد ٹی وی سکرین جس ایشیای ملک میں روشن ہوا وہ جاپان ہے جاپان میں ٹی وی کا آغاز 1938 میں ہوا پاکستان دنیا کا بانوہ ملک تھا جو ٹی وی لشتویات کے نقشے پر اُبھرا موجودہ مسلم دنیا کی بھو سے پاکستان بیسوہ مسلم ملک بنا جس کے باسی ٹیلیویجن کے سہر سے آشنا ہوئے ادھر بریازم ایشیا میں بھی 16 ممالک کے افق پر ٹیلیویجن نمودار ہو چکے تھے پاکستان نے اپنی آزادی کے سترہ سال بعد ایشیا کے ستروے ملک کا اعزاز حاصل کیا جہاں ٹیلیویجن نے اپنے قدم رکھے پاکستان ٹیلیویجن کی تاریخ کا آغاز عمومن 1962 میں کراچی کی سنتی نمائش سے کیا جاتا ہے لیکن یہ درست نہیں آئیے تاریخ کے چند بند صفات کو کھولتے ہیں یہ 1952 ہے ان دنوں کراچی ملک کا دارم حکومت تھا برطانوی آفیسرز کی رہائشی بیرکس میں وزارت اطلاع و نشریات کے انڈر سیکٹری اپنے آلہ افسران کو ایک فائل پیش کرتے ہیں اس فائل پر ٹاپ پرائیورٹی یعنی فوری توجہ کا اسٹکر چسپا ہے اس فائل میں ملک نے ٹیلیویجن کے قیام کی تجویز پیش کی گئی ہے لیکن آلہ افسران ملکی وسائل میں کمی اور ضروری فنڈز کی ادن دستیابی کے سبب اس تجویز کو فوراں رکھ کر دیتے ہیں اور یوں یہ پودا بن کھلے مرجھا جاتا ہے 1955 نے موجودہ سینٹرل جیل کراچی کے قریب میں ہونے والی تیسری بین الاقوامی نمائش کے افتتاح سے پہلے نمائش کے امریکی پویلین میں پانچ ستمبر کو ٹی وی کی نشریات پیش کی گئی پاکستان کے اس وقت کے قائم مقام گورنر جنرل اسکندر مرزا نے سولہ ستمبر 1955 کو تیسری بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا بعد میں انہوں نے امریکی پویلین کے ٹی وی سٹوڈیوز میں تقریب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ٹی وی سٹوڈیوز کا دعوت نامہ اس لیے قبول کیا ہے کہ حکومت ٹی وی کو پاکستان کے لیے بہت ضروری سمجھتی ہے امریکی پویلین میں پروگرام نشک کرنے کے لیے چالیس فٹ کتر کا ایک گول کمرہ نمائش سٹوڈیو قائم کیا گیا تھا اس سٹوڈیو کی دیواریں ہیشے کی تھیں ریڈیو کارپریشن آف امریکہ کے دس انجینئروں نے دو ہفتے کی شب و روز بحنت کے بعد یہ اسٹوڈیو قائم کیا تھا جنور محمد ایوب خان کے قائم کردہ قومی تعلیمی کمیشن نے جنوری انیس سو ساٹھ میں اپنے ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ کے بارویں بعد میں ملک میں جلد از جلد تعلیمی مقاصد کے لیے ٹیلیویجن کی قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا پانچ اکتوبر انیس سو ساٹھ کو قابینہ نے ملک میں تعلیمی مقاصد کے لیے ٹی وی کے قیام کی منظوری دی فروری انیس سو اکسٹھ میں صدر ایوب خان نے جاپان کا دورہ کیا وہ جاپان میں ٹیلیویجن کی ترقی سے بہت متاثر ہوئے اسی سال دسمبر میں حکومت پاکستان کی دعوت پر کولمبو پلان کے تین جاپانی ماہرین پاکستان آئے اس وقت نے ملک میں ٹیلیویجن کے قیام کا تفصیلی جائزہ لیا انیس سو ساٹھ کے حوائل میں انہوں نے اپنی رپورٹ حکومت پاکستان کو پیش کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں ٹی وی صرف تعلیم تک محدود کرنے کے بجائے عام مقاصد کے لیے متعارف کرایا جائے دوسری سامتھ حکومت کے بہت سے کارپردازوں کا خیال تھا کہ ٹیلیویجن کو تعلیم کے بجائے نجی یا تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تائیوش ہوگا اکتوبر انیس سو باسٹھ میں کراچی نے پی آئی ایف یعنی پاکستان انٹرنیشنل فیر کے عنوان سے ایک اور بینر اقوامی نمائش لگائی گئی اس نمائش میں فلپس الیکٹریکل کمپنی آف پاکستان لیمیٹڈ نے ایک تجرباتی ٹیلیویجن اسٹیشن قائم کیا پورے شہر میں مختلف مقامات پر دو سو ٹی وی سیٹ رکھے گئے عوام کی فرمائش پر اس اسٹیشن کو اکتیس جنوری انیس سو ترے سٹھ تک جاری رکھا گیا اسی زمانے میں حکومت پاکستان نے ملک میں ٹیلیویجن کے قیام کے لیے پیشکش طلب کی اس سلسلے میں آٹھ اداروں نے دلچسپی ظاہر کی جس میں تین غیر ملکی ادارے بھی شامل تھے یہ خیال تھا کہ صاحب یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ملک کے مختلف حصے کو لوگوں کو ایک دوسرے سے روشناس کرایا جا سکتا ہے آواز تو پہنچتی ہے لیکن سکرین پر جس وقت لوگ آئیں گے تو ان کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا زیادہ موقع نہیں یہ بھی خیال تھا کہ یہ تعلیم کبھی ایک ذریعہ بن جائے لہٰذا اصل مقصد تو اس وقت یہ تھا تفریق کا اتنا مقصد نہیں تھا جتنا یہ تھا کہ مختلف صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک نیٹ ورک میں ایک دوسرے سے آشنا ہو سکتا ہے اور یہ نیشنل انٹیگریشن کے پروگرام کے حصے کے طور پر شروع کی گئی تھی ایپلن انیس سو چونسٹھ میں ٹیلیویزن پلاننگ سیل قائم کیا گیا جو ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریڈیو پاکستان کا ایک جسل تھا انیس جون انیس سو چونسٹھ کو کولمبو پلان کے تحت حکومتی جاپان کی ہدایت پر حکومتی پاکستان کے تاغن کے لیے جاپان کا ایک وفت پاکستان آیا دو مہینے کی شب و روز محنت کے بعد پانچ ارکان نے بیس اکتوبر انیس سو چونسٹھ کو ٹیلیویزن پروجیکٹ ان پاکستان کے نام سے ایک تفیل ریپورٹ حکومتی پاکستان کو پیش کی ادھر ملک میں ٹیلیویزن کے قیام کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں یکم مئی انیس سو چونسٹھ کو این ای سی نے اسلم اذر کا تقدر پروگرام ڈائریکٹر کی حیثیت سے کیا اسلم اذر، ٹیٹر اور ریڈیو کا وسی تجربہ رکھتے تھے سب سے بڑی مشکل تو اس زمانے میں یہی تھی کہ ٹیلیویزن چلانے والے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس سے پہلے ٹیلیویزن چلانے کا کوئی تجربہ نہ تھا پاکستان کے اندر جو ٹیلیویزن کے لیے جو تین چیزیں پس منظر میں ضروری ہوتی ہیں وہ ہیں ریڈیو کا تجربہ، ٹیٹر کا تجربہ اور سینیما، فلم انڈسٹری کا تجربہ تو ریڈیو کا تجربہ تو بہرحال برے صغیر میں بہت تھا طویل اور گہرا فلم انڈسٹری کا تجربہ جو تھا اس سے ہم پوری طرح سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس کی بہت سارے وجود ہیں جن میں اس وقت جانا ضروری نہیں اور ٹیٹر جو تھا اس وقت یعنی میں انیس سو چونسٹھ کی بات کر رہا ہوں اللہور کی بات کر رہا ہوں تو باوجود اس کے کہ بہت سارے اچھے لوگ نوجوان لوگ ٹیٹر سے وابستہ رہے تھے اور ٹیٹر کرتے رہتے تھے اور اچھا کرتے تھے بہرحال اس پروفیشنل سطح پر ٹیٹر پاکستان میں نہیں تھا تو اور پھر یہ کہ ہم میں سے کسی نے بھی پہلے ٹیلیویشن دیکھا نہیں اور نہ اس میں کام کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ان مشکلات کے تحت جو ہمارے اندر سب سے بڑی بات میرا خیال میں تھی اس وقت وہ یہی تھی کہ ایک جذبہ بہت تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ایک یعنی یوں کہنا چاہیے کہ پرفیکشنئزم کا ایک جذبہ تھا ہمارے اندر سب کے اندر اور یہی تھا جس کی مدد سے جو سن چونسٹھ کا پائلٹ فیز شروع ہوا نویمبر میں وہ تین مہینے بعد کامیابی کے ساتھ ختم ہوا اصل مظہر کی اس ٹیم میں مزید تین افراد شامل کیے گئے فضل کمال ریڈیو پاکستان کی ٹرانسکرپشن سرزز سے آئے زکا دورانی مرہوم کراچی آرٹس کانسل میں پروگرام آفسر کے فرائض انجام دے رہے تھے نسار حسین ایران کے شہر آبادان میں ٹی وی پروڈیسر کی حیثیت سے کام کر چکے تھے کراچی میں واقعے ویسٹ وحاف میں وزیر الینڈسٹریز کے دفتر میں ٹیلویجن کے قیام کی منصوبہ بندی جاری تھی جاپانی ماہرین نے ٹیلویجن پر اشتہارات متعارف کرانے کے لیے شو بے سیز میں چار افراد زیادن جدی، سجاد حسین مرہوم، حمیدہ جویری اور رشید الاحد کا تقرر کیا یہ لاہور کا مشہور ثقافتی مرکز الحمرہ ہے یہاں کبھی لاہور آرٹس کانسل کی عمارت موجود تھی یہاں اگسٹ 1964 میں قرائے پر ایک شیڈ حاصل کر کے ٹی وی کا دفتر قائم کیا گیا ادھر ریڈیو باستن لاہور کی موجودہ عمارت کے پچھلے حصے میں اسٹوڈیو کی تعمیر شروع کر دی بعد میں ازلم ازھر اور ان کے ساتھی بھی آرٹس کانسل سے یہاں ایک ٹینٹ میں منتقل ہو گئے اب یہی سب کا آشیانہ تھا جاپانی پاکستانیوں کا جذبہ تعمیر دیکھ کر حیران رہ گئے انہوں نے صرف 28 دن میں وہ کچھ کر دکھایا جو مہینوں میں ممکن نہ تھا اسلم ازھر نے اپنی ٹین کو بسط دینا شریع کی نصار مرزا اور انیس احمد کیمرے کی آنکھ بن گئے توفیت اجاز جمین آفریدی اور شہباز چودری نے دیزائن ڈپارٹمنٹ سنبھالا میک اپ آرٹسٹ کمالو ٹین احمد نے چہرے کے نقش سمارنا شریع کی ایک مسرک فلم ایڈٹنگ کے نگلوں تھے زفر سمدانی نے نیوز کا شعبہ سبھالا پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گئے پی ٹی وی کی نشریات سے پہلے اور پروگراموں کے درمیان جو انسگلیا یعنی جو مقصوص نشان دکھایا جاتا ہے وہ مسفزر مشرق عبد الرحمن چکتائی نے تخلیق کیا تھا زندہ دلانے لاہور نے ٹیلیویجن کے جادوی سکرین کا بڑی بیتابی سے انتظار شروع کر دیا ٹی وی کی مقناطی سی لہروں پر قید کرنے کے لیے اینٹینا درست دی جانے لگے 26 نومبر 1964 ملک میں ٹیلیویجن کی پہلی سکھ تھی سی پہر ساڑھے تین بجے افتتاہی تقریب منقد ہوئی صد ایو خانے ٹیلیویجن کا افتتاہ کیا پی ٹی وی لاہور کے ریکارڈ کے مطابق قاری علی حسین صدیقی کی تلاوت سے نشریات کا آغاز ہوا زکادرانی مرہوم نے پاکستان میں ٹیلیویجن کی افتتاہ سے متعلق معلومات پر آہا کی یہ وہ پہلا چہرہ تھا جو ٹی وی پر نمدار ہوا اس کے بعد تاریخ عزیز نے اناؤنسمنٹ کی السلام علیکم پاکستان ٹیلیویجن سرویس کی جانب سے تاریخ عزیز آپ سے مخاطب ہے خواہ کی محضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ پھر مختلف پروگرام پیش کیے گئے ہمارے دستکار کی میزبان میسز اختر ابباسی تھی اس پروگرام میں احمد خان کی تصویریں شامل کی گئی اسے نسار حسین نے پروڈیوز کیا پروگرام لوگ گیت میں تفیل نیازی اور سائن اختر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا پروگرام ہوای جہاز بناو کی کمپیرنگ بی زیڈ منظر اور فاروق رانہ نے کی بچوں کے لیے حاروم خان نے پتلیوں کا تماشا دکھایا تو اس پروگرام پوجھو تو جانے بھی پیش کیا گیا اس کے میزبان اشفاق احمد تھی ساڑھے آٹھ بجے اردو نیوز پیش کی گئی نیوز کاسٹر تارک عزیز تھے میرے میک اپ مین جو تھے انہوں نے زندگی کا ہر تجربہ میرے ہی چہرے پر کیا اتفاق تھا کہ میں پاکزان ٹیلویشن کا پہلا اینومسر تھا کمال الدین یہ پہلا میک اپ مین اس نے جتنے تجربات کیے جتنا ہاتھ ساف کیا وہ میرے ہی چہرے پر کیا بہرحال بہت سی یادیں ہماری اس چھوٹی سی امارت کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ بڑی قیمتی یادیں ہیں کاش بہت سی یادیں ہیں اس وقت ہمارے پاس وی سی آر ہوتا یا ریکارڈنگ فیسیلٹیز ہوتی تو دیکھنے والی آنکھ دیکھتی کہ اس وقت ان نوجوانوں نے اب تو ہم بڑے بڑے سے نظر آتے ہیں اس وقت سب نوجوان تھے کہ ہم نے کتنا کام کیا تھا ہر ایسا اہد جو بھی آیا ہر وقت ایسا آیا انیس سو پینسٹ کی جنگ آئی تو اس چھوٹے سے گھر سے ہم نے وہ والولا انگیز پروگرام پیش کیے کہ اہل لاہور اش اشکار اٹھے اور دشمن کام پا کرتا تھا ہمارے ٹیلی ویژن سے اردنیوز کی شہ سرخی تھی پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز خبروں میں افتتاحی فلم بھی دکھائی گئی اسٹوڈیو پروگراموں کے درمیان انگریزی فلمیں بھی پیش کی گئیں پہلی خاتون انانسر کامل نصیر تھی پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پہلا اشتہار ناشر کیا گیا وہ این ای سی کا تھا اس اشتہار کا کوئی معافظہ نہیں لیا گیا اس وقت تیس سیکنڈ کے اشتہار کا نرخ پیتیس روپے تھا چھبیس نومبر انیس سو چونسٹ کو لاہور میں ایت کا سسامہ تھا لوگ حیران حیران آنکھوں سے جیتی جاگتی تصویریں دیکھ رہے تھے ٹی وی سیٹس کے آگے لوگوں کا حجوم تھا جگہ جگہ ٹرافک جیم ہو گیا تھا ٹرافک میں روانی پیدا کرنے کے لیے پولس کو ٹی وی کے سوچ آف کرانے پڑے زندہ دلانے لاہور کے لیے یوں ایک نئی دنیا کا دروازہ واہ ہوا ٹھہری ہوئی زندگی میں حل چل مچ گئی اے یا ٹی میں صحیح کر رہے لارکی لیے نہیں آ رہا اچھا ہاں رہی ہو یا اچھا اچھا ہاں امکارنہ صحیح اے لیا اے یا یہ نہیں صحیح کر رہے یا ٹھیک کر ہاں ہو اون ٹھیک کی اپتدہ میں نشریات کا دورہ نیات تین گھنٹے تھا پیر کو چھٹی ہوتی تھی ریکارڈنگ کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے تمام پروگرام براہ راست مشر کیے جاتے تھے لاہور میں ٹیلی ویجن اسٹیشن کے قیام کی تقریباً ایک ماہ بعد پچیس دسمبر انیس سو چونسٹ کو ڈھاکہ میں دوسرے پائلٹ ٹیلی ویجن اسٹیشن کا افتتا کیا گیا وہاں پہلے دن تقریباً چالیس اشتہارات دکھائے گئے اس طرح کارکنوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ کسی کا دستنگر بننے کے بجائے اپنی مدد آپ کے فلسفے پر عمل کر کے بھی ٹیلی ویجن کو چلایا جا سکتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد میں نے جائزہ لیا دیکھا تو محسوس ہوا کہ لاہور میں جو پریشانیاں ابتدائی تھی جو مشکلات تھی وہی پریشانیاں اور وہی مشکلیں یہاں بھی دیکھنے میں آئیں اور یہ فطری بات تھی لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہاں کم و بیش ہمیں کچھ ایک اچھی فضاء ملی اس لیے کہ یہاں کمون لطیفہ کا ایک میار تھا ایک اچھی روایت موجود تھی لاہور ٹیلی ویجن اسٹیشن کی دستیاب ریکارڈ کے مطابق اٹھائیس نومبر کو نظرانہ کے انوان سے ٹیلی ویجن پر پہلا ڈراما دکھایا گیا ڈرامے کے پروڈیوسر فضل کمال تھے نمائیہ فنکاروں میں محمد قوی بختیار احمد بیگم تمنہ ابراہیم منور اجاز بیگم شمین خاتمہ قول حمید اور خرشید شاہد شامل تھے یہ عمر میرے لیے باعث بنان ہے بلکہ میرا اعزاز ہے کہ پاکستان ٹیلی ویجن کا پہلا ڈراما میں نے پروڈیوس کیا اس کے بعد لگ بھگ سو ڈرامے پہلے دو تین سال میں لاہور اور راولپنڈی سے کرنے کا موقع ملا میرا خیال میں ان ڈراموں کی پروڈیکشن کی بدولت پی ٹی وی ڈرامے کو ایک روخ ملا اور بنیادی رہ متین ہوئی ٹیلی ویجن کو یہ نظرانہ نجمہ فاروقی نے دیا یہ میں نے ایک ڈراما لکھا تھا شکست ریڈیو کے لیے وہ ہم لوگ نکل رہے تھے اپنی دوست کے ساتھ میں جا رہی تھی ریڈیو اسٹیشن راستے میں ٹی وی کا خیمے بغیرہ نظر آئے پتا چلا تھا کہ ٹی وی بھی شروع ہونے بالا ہے وہاں اندر گئے تو ان سے ملاقات میری ہوئی اسلم اذر صاحب سے تو انہوں نے خود ہی بات بات میں کہا کہ میں آپ کا یہ دیکھ سکتا ہوں کیا ہے آپ کے ہاتھ میں تو وہ میں نے ان کو دیا تو انہوں نے دوسرے دن بلایا پھر انہوں نے بعد میں کہا یہ آپ میرے لئے تبدیل کر کے دے دیں ٹی وی کو میں لے گئی وہ انہوں نے لے لیا کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک اور لکھا ڈراما جس کا نام نظرانہ تھا وہ بھی لے گئی اسلم صاحب نے پھر وہ بھی لے لیا اور بعد میں بتایا کہ اس نظرانے سے وہ ٹی وی پلے شروع ٹی وی پاکستان کا شروع کر رہے ہیں نوے دن کی آزمائشی مدت کے دوران میں ہفتے میں ایک ڈراما نشن کیا جاتا تھا ٹیلیویجن کے ابتدائی ڈراما نگاروں میں اہم نام اشفاق احمد ڈاکٹر انور سجاد رفی پیرزادہ آغا ناصر کمال احمد رزوی غیاس فرشوری اور نجمہ فاروقی کے تھے پانچ دسمبر انیس سو چونسٹھ سے اسٹوڈیو تھیٹر کے انوان سے پچیس منٹ دورانیے کے کل گیارہ ڈرامے نشن کیے گئے محمد قوی نے جلد ہی اپنی جگہ بنا لی اس زمانے میں فیسلیٹیز نہیں تھی اتنی اب تو بہت ہیں یہ ای 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 آن جی کیمرہ بھی نہیں تھا بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے دو دیو نمہ دکھائی دیتے تھے عجیب سے ان سے خوف آتا تھا لنسے جب چینج ہوتے تھے میں تو بہت ڈرتا تھا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور کنٹرول روم میں ایک عجیب سی لال پیلی بٹیان سب کچھ بس وہ ڈبا تھا چھوٹا سا لیکن ایک بات تھی ان دو کیمروں سے بھی بڑے بڑے کام ہوتے تھے بدحفاظیاں بھی بڑی ہوتی تھیں پروڈیوسر سے بھی ایکٹر سے بھی بعض اوقات کنٹرول روم میں انجینئر حضرات سے بھی لیکن ایک دوسرے چھپا لیتے تھے پھر بعد میں محنت بڑی کرتے تھے اب بھی ہوتی ہیں اب بے پناہ محنت ہوتی ہے اس زمانے میں خواتین آرٹسٹ ڈھونڈے سے نہیں ملتی تھی مجھے انفرمیشن منسٹری سے سیلیکٹ کر کے کیونکہ میں ریڈیو پہ کام کرتی تھی بچپن سے مجھے بھیجا گیا کہ آپ جائیے اور لاہور پہ ڈراما کیجئے تو بہرحال میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بہت تیار کیا کہ میں جاؤں اور ڈیشن دوں اور پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہوگا ہو سکتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے لیکن جب میں گئی تو مجھے صرف ایک سکرپ پڑھنے کے لیے کہا گیا میں تو ریڈیو کے آرٹس تھی میں نے سکرپ پڑھ دیا اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ میں تو راولپنڈی میں رہتی تھی اور مجھے ڈراما کرنے کے لیے راولپنڈی سے لاہور جانا پڑتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ میں ایک پلے کرتی تھی اور میں واپس پہنچتی تھی تو ٹیلی فون آتا تھا کہ جی نیکس پلے کے لیے آپ دوبارہ آ جائیں تو میرا ایکچولی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوانے میں اگر میں کہوں کہ گنتی کی بھی خواتین نہیں تھی تو میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب ہوگا نوے دن کی آزمائشی مدت ختم ہوتے ہی ستائیس فروری انیس سو پینسک کو پانچ کروڑ کے سرمایے سے ٹیلی ویژن پروموٹرز کمپنی قائم ہوئی اس کمپنی میں حکومت پاکستان کے شیئرز سب سے زیادہ تھے جاپان کے اداروں اینی سی اور گوشو اور انگلنڈ کی کمپنی تھامسن ٹیلی ویژن انٹرنیشنل لیمیٹیڈ نے بھی شیئرز حاصل کیے کمپنی کے قیام کے ساتھ ہی دونوں پائلٹ ٹیلی ویژن اسٹیشن اس کمپنی کے کنٹرول میں آ گئے جنگ ستمبر پوری قوم کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی کے لیے بھی ایک چیلنج بن گئی ٹیلی ویژن کے کارکنان اس محاص پر ڈٹ گئے ٹیلی ویژن کی نیوز ٹیموں نے خطرات کی پرواہ کیے بغیر محاص جنگ سے تازہ ترین خبریں اور فلمیں بھیجی ٹی وی نے ایسے پروگرام پیش کیے جن سے جذبہ جہاد اُبھارنے میں مدد ملی جنگ کے دوران اور اس کے بعد ٹی وی پروگراموں میں نمائیہ تبدیلی دیکھنے میں آئی جب پاکستان ٹیلی ویژن اس ملک میں آیا اس وقت ہم لوگ سٹیج پر کام کرتے تھے کیونکہ لاہور میں کوئی ایکیڈمی نہیں تھی کوئی ایسی درسگاہ نہیں تھی جہاں سے یہ فن کا کام سیکھ کے آگے جائے آج میں تو تینکس گاڈ پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیں بہت تربیت دی تیکنولوجی کی وجہ سے آج کل کے ڈرامے میں آپ کو رنگ نظر آتا ہے آپ کو سین چینج نظر آتے ہیں اب باہر کی دنیا دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں ہر چیز جو ہے وہ سٹوڈیو کے اندر تک مادود تھی لیکن اس کے باوجود thematically ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کا ماحول چاہے وہ دیہاتی ہو چاہے وہ شہری ہر طرح پیش کیا جائے مثال کے طور پر جو میں نے پہلے پہلے سیریل کیا ہے جس کا نام تھا ٹالی تھلے اور اس کے بعد شہر کنارے اور اس کے بعد اچھے برج لاہور دے یہ پاکستان کے ہر شعبے کو کور کرتے تھے ٹالی تھلے کا ماحول جو تھا وہ دیہاتی تھا اس کے کیریکٹر دیہاتی تھے شہر کنارے کا مفہوم یہ تھا کہ جو دیہات اور شہر ہے اس کے درمیان جو بستیاں ہیں ان کی زندگی کو نمائع کیا جائے اور اچھے برج لاہور دے پھر شہر کی زندگی کو نمائع کرتے تھے الیف اور نون پاکستان ٹیلیویجن کا پہلا مقبول ترین پروگرام تھا یہ چار ادوار پر محیط ہے پہلا دور یکم جون انیس سو پینسٹھ سے تیس نومبر انیس سو پینسٹھ تک جاری رہا اس دوران تیس پروگرام نشکیے گئے اس پروگرام کی مقبولیت کی وجہ سے ٹی وی سیٹ کی خریداری بڑھ گئی بہت سی کمپنیوں نے ٹی وی درامت کرنا شروع کر دیئے الیف اور نون دوسری مرتبہ پندرہ مارچ انیس سو اڑسٹھ سے اٹھارہ مارچ انیس سو انہتر تک دکھایا گیا الیف نون کے علاوہ بھی اور بہت سیادے ہیں ہم نے تیلیویجن کے لیے بہت کام کیا اور واقعی اس کو ہم نے بہت انجوائی کیا اس سے ہمیں مالی منفیت کوئی قاس نہیں ہوئی اس سے ہمارا ایک وقار ہمیں ملا اور وہ ہمیں پاکستان میں ہی مل سکتا تھا ڈرامو کا سلسلہ زافیے ایک دلچسپ تجربہ تھا اس میں موقع کی مناسبت سے سیچوئیشن بنائی جاتی تھی اور مسنوات کی تشہیر ڈرامے کے کرداروں اور مکالمات کے ذریعے کی جاتی تھی اس سلسلے کا پہلا ڈراما پچیس مئی انیس سو چھاسٹ کو نشب ہوا اسے اشفاق احمد نے لکھا اور آغاناسل نے پروڈیوز کیا اٹھائیس جون انیس سو سو سرسٹ تک اس سلسلے کے اٹھاون ڈرامے ٹیلی کاسٹ کیے گئے بہت ہی اچھا توفہ اچھا جا جا گھڑی اور وہ بھی ملشن کی میں نے اس کی بڑی تعلی سنیا یہ بڑی باعتمات مضبوط اور صحیح وقت بتانے والی گھڑی لیلکل دکاندار بھی یہی گہرار ہمارے جمعانے میں ہم مرزمانے سے مراجع ابتدا میں جب ڈرامے لکھے جاتے تھے تو ان میں تنوہ تھا اس میں بہت مختلف موضوعات پر بہت مختلف چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ لکھی گئیں یعنی اس میں کچھ میں نے ہی ایسا نہیں کیا بلکہ ہمارے ایک نوجوان لڑکوں کا گروہ تھا جنہوں نے کہانی کی تلاش کے عنوان سے درامے لکھنے کا ایک سلسل شروع کیا اور انہوں نے بہت کمال کمال کے درامے جو درامہ ان کا پہلے سے ہمیشہ مختلف ہوتا تھا وہ پیش کیے انیس سو انہتر میں کہانی کی تلاش میں ناظرین کھو کر رہ گئے یہ انور سجار خالد سعید بٹ اور فاروق زمیر کی کامش تھی تو کہانی کی تلاش کا سب سے بڑا بریک تھو ٹیلی ویشن کے لیے یہ ہوا کہ پہلے دوسری کانسٹیوشن یہ تھی کہ میں خالد سعید بٹ صاحب ڈاکٹر خالد سعید بٹ اور فاروق زمیر تینوں نے ملکہ ایک کمپنی بنای یونائیٹڈ پلیئرز اور ٹیلی ویشن والوں سے یہ فیصلہ ہوا کہ یعنی وہ ٹیلی ویشن کی تاریخ پاکستان میں کی پہلی پیکش ڈیل تھی کہ ہم کھیل باہر سے کمارشل تو اب شروع ہوا ہے نجی کہ آپ کمارشل یہ خریدتے ہیں لوگوں سے کھیل تو اس وقت یہ تیر ہوا تھا کہ ہم ایک پیکٹ بنا کے دیں گے ٹیلی ویشن کا پروڈیوسر اسے پروڈیوس کرے گا ہماری ایانت کے ساتھ کہ ہم جس طرح شورٹ ویشن کرتے ہیں پوری ڈسکیشن سات سات دن کے ریہرسل کھیل پہلے تیار ہوتے تھے ہم ایسے ایک ساب لکھتے تھے دوسرے ساب ڈائریکٹ کرتے تھے اور تیسے ساب اس پہ لیڈ کرتے تھے اور اس میں ہماری اور ٹیلی ویشن کا یہ معاہدہ تھا ایک آن ریٹن معاہدہ کہ ہم نیا ٹیلنٹ جو ہے اپنے ویٹرن ٹیلنٹ کے ساتھ انہیں کاسٹ کریں گے انیس سو سرسٹھ میں خلیل احمد اور نینہ حسن نے موسیقی ذکھانے کے لیے کلیوں کی مانا کا آغاز کیا لائیت احمد نے سائنسی پروگرام کی ابتدا کی سائنس کا پہلا پروگرام کیوں اور کیسے جو میں نے شروع کہتا تھا دو اپرہ انیس سو پینسٹھ سے اور وہ چلا ہے ستمبر اس کے بعد آپ کی پہلی سالگراہ انیس سو پینسٹھ چھبیس نومبر کوئی اور وہاں سے سائنس میکجین شروع ہوا جو پھر سالہ سال چلتا رہا ہو پھر انیس سو چھتر تک یہاں راولپنڈی سے بیچھے جب آپ کے کراچی سیشن شروع ہوا ہے دو نومبر کو تو اس پہ بھی سائنس میکجین پروگرام چلایا گیا پھر جب راولپنڈی کا سیشن تیس مارچ انیس سو سٹھ سٹھ کو شروع ہوا ہے تو وہاں بھی سائنس میکجین شروع ہوا تو ایک سائنس میکجین راولپنڈی سے ریکارڈ ہوتا تھا جو کہ راولپنڈی اور کراچی سے چلتا تھا اور ایک سائنس میکجین لاہور میں علیہ در ہوتا ہے اس لئے کہ لاہور میں مائی انیس سوٹھ سٹھ تک بی ٹی آر نہیں تھا تو ایک پروگرام مہاں لائیو کرنا ہوتا تھا اور ایک پنڈی آ کر ریکارڈ کرانا پڑھتا تھا جو کہ پھر کراچی چلتا ہو جائے اتھر شاہ خان کے مزاہیہ سیریل لاکھوں میں تین نے بھی بڑی مقبولیت حاصل کی یہ پروگرام چودہ جون انیس سو چیانسر سے چوبیس اپریل انیس سو سرسر تک قیقہ بکھیرتا رہا میں نے ایک سیریل لکھا اس کا نام تھا لاکھوں میں تین تین بے وقوف جاسوس تھے اس میں ڈاکٹر نو ڈاکٹر یس ڈاکٹر وارٹ جانتے ہیں خوش نہیں تھے جاسوسی کی بارے میں اپنے آپ کو بہت کچھ شرل کھونس ٹائپ سمجھتے تھے ملکہ پیروڈی تھی وہ تو وہ قوی کی زندگی کی پہلے سیریل تھی علی اجاز کی زندگی کی پہلی سیریل اور میری بھی پہلی سیریل تھی ابتدائی دور ہی سے موسیقی کے پروگرام ناظرین کے پسند دیدہ پروگرام میں شامل تھے اساتذہ پر یہ اکراز کیا جاتا تھا کہ وہ ریڈیو پر مو بگاڑ کر گاتے ہیں لیکن ٹی وی پر وہ بہتر طور پر گانے لگے گانے کے دوران میں ہاتھ گردن اور آنکھوں کے استعمال کو موسیقی کی اسطلاح میں نرط کہا جاتا ہے ریڈیو پر نرط کا اظہار ممکن نہ تھا لیکن ٹی وی نے اس فن کو نئے زاویے عطا کیے آپ کی خدمت میں ایک ایسا ہی پروگرام تھا جس میں تصور خانم نے اپنے جوہر دکھائے آزم خرشید پروڈیوسر تھے اور تارک عزیز پہلی مرتبہ کامپیر ہوئے انیس سو سٹھ سٹھ میں لوک رنگ آہنگ جھنکار سنگید بہار اور شام غزل پسند کیے گئے راولپنڈی کی چند آرمی بیرکس میں سینٹرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا اس کے پہلے پرنسپل اسلام ازہر تھے سی ٹی آئی ایک مکمل ٹی وی سٹیشن کی سہولیات سے آراستہ تھا اسی لیے اسے ایک ٹی وی سٹیشن میں تبدیل کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں چکلالا کی اس فوجی عمارت میں پندرہ جنوری انیس سو سڑ سٹھ کو صدق ایوب خان نے ملک کے تیسرے ٹیلیویزن اسٹیشن کا افتتاح کیا راولپنڈی اور اسلام آباد کے جنوان شہر ہونے کی وجہ سے اس اسٹیشن کو افتتاحی میں راولپنڈی اسلام آباد ٹیلیویزن اسٹیشن کہا گیا افتتاحی دور کے بچوں کے پروگراموں میں سائنس کلپ کلیوں کی مالا شب بخیر نمی دوستوں انچے گڑیا گھر بچوں کی کہانی اور کہاوت کہانی شانیوں تھے کلیوں کی مالا میں بچوں کو موسیقی کی تعلیم دی جاتی تھی ناہید نیازی اردو اور مسلودین بنگلہ میں نقمیں سناتی تھے اس پروگرام کا اپتدائی نام پدما کی موج رکھا گیا تھا بیس منٹ دورانیے کا یہ پروگرام جولائی انیس سو سرسر سے شروع ہوا اور مارچ انیس سو ستر تک جاری رہا مارچ انہتر میں سوبے سرحد کے فنکاروں کے لیے آغوشی کوہستان کے انوان سے پروگرام کا آغاز ہوا اس پروگرام کی رہرسل عمومن پشاور ہی میں ہوتی تھی اور فنکار ریکارڈنگ کے لیے اسلام آباد آتے تھے تو شہزاد خلیل مرہوم یہاں آئے اور انہوں نے پروگرام کرنے کے بارے میں مجھ سے بات کی پہلا پروگرام پشاور پر ہی ہوا ایک ڈاکومنٹری جو پشاور پر بنی اس کے بعد دوسرا پروگرام ارباب خان نے کیا اور وہ تھا درائے خیبر پہ پھر تیسرا پروگرام درائے آدم خیر پہ ایوب صابر مرہوم نے کیا انہوں نے لکھا یہ تین پروگرام جب ہو گئے تو پھر یہ تیہ ہوا کہ ایک ایسا پروگرام ہو کہ جس میں اس علاقے کی ہر چیز آ جائے اس میں کلچر بھی آئے عدب بھی آئے موسیقی بھی آئے ڈراما بھی آئے اور کھیل وغیرہ اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آ جائیں چنانچہ آغوشِ کوئستان اس کا نام تیہ ہوا اور اس میں دو تین چنگ ہوا کرتے تھے بصیرت کے عنوان سے پہلا مذہبی پروگرام دو مئی انیس سو اڑسٹھ سے شروع کیا گیا یہ پروگرام سید فیضی نے تحریر کیا اس عنوان سے آج بھی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے لوہور کی طرح راولپنڈی اسلام آباد اسٹیشن سے بھی اسٹوڈیو تھیٹر کے عنوان سے انفرادی ڈرامے شروع کیے گئے پہلا ڈراما اسلم اظر نے کیا اس کا نام سرخ ندی کے موڑ پر تھا اور اسے مننبھائی نے تحریر کیا تھا انیس سو اڑسٹھ اور انہتر میں شروع تمسیل کے عنوان سے بھی ڈرامے نہ شروع گئے انیس سو سرسٹھ کے آواخر میں کھڑکی کے عنوان سے پہلے سیریز میں کل چوالیس ڈرامے ٹیلیکاسٹ کیے گئے انیس سو انہتر میں آج کا کھیل لگن اپنی اپنی آپ دیتی اگر مگر اور مسکراہٹیں دکھائی گئیں اسی سال رانا شیروانی نے ڈراما سیریل سفید سایا پروڈیوس کی جو بہت سے فنکاروں کے لیے یادگار ثابت ہوئی میرا جو پہلا سیریل سکسٹی نائن میں سب سے پہلا سیریل تھا وہ بہت یادگار تھا اور اس حوالے سے مجھے یادگار لگتا ہے کہ اس میں بہت سے ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں جو ہیں بھی نہیں اس دنیا میں سلیم ناصر عثمان پیرزادہ اور شیل آمد میرا ہم سب کا پہلا سیریل تھا اور وہ بہت پاپیلر ہوا اس میں سب سے پہلے بات یہ تھی کہ رانا شیروانی نے کیا تھا جمیلہ شاہین ایک رائٹر تھی انہوں نے اس کو اڈیپٹ کیا تھا بومن ان وائٹ سے اور اس میں سب سے پڑی بات یہ تھی کہ اس میں ڈبل رول پہلی دفعہ دکھایا گیا تھا شیل آمد کا ڈبل رول تھا اور وہ بہت پاپیلر ہوا تھا اس لحاظ سے وہ بہت بہت تھی میرے لیے یادگار پلے ہیں اور آق کے انوان سے کلاسیکی کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل کی گئی یہ سلسلہ ناظرین نے بہت پسند کیا اسے فیاض الحق مرہم نے پیش کیا یہ فاطمہ سریا بجیہ کا ابتدائی پروگرام تھا لیکن میرے سپرد جو کام ٹیلی ویجن نے کیا وہ سب سے زیادہ مشکل کام تھا عدب آریا اردو کلاسیکی کی عدب اب کہنے کو وہ اردو کلاسیکی کی عدب تھا لیکن اس میں پھر پنجاب کی کہانیاں بلوجستان کی مختلف لکھنے والے پھر پرانی مثل اردو کی سب سے پہلی کہانی قصہ چہار درویش اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا ایک رہ سے یہ پروگرام یوں ٹیلنج بھی تھا بہت بھاری مشکل پروگرام تھا کہ اس میں صرف آپ عدب آریا ہی کو نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ ان پرانے وقتوں کو بھی پیش کر رہے ہیں ماہول، ثقافت، لہجہ، گفتگو بہت سے الفاظ ہی اس زمانے میں نہیں تھے اور بہت سے الفاظ جو اس زمانے میں تھے وہ آج نہیں بولے جاتے تو اس طرح کا مشکل پروگرام تھا لیکن میرے خیال میں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں سو فیصد کامیاب ہو گئی اپنے پروگرام کو پیش کر کے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن کو بھی اور مجھے بھی یہ فقر حاصل ہے کہ ہم اسے ناکامی نہیں کہہ سکتے ٹیلیویجن کی خبروں کے میار کو بلند کرنے کے لیے بھی جرمن حکومت نے پی ٹی وی سے بڑا تاہم کیا تیرہ مارچ 1967 کو کیے گئے ایک مائدے کے تحت ای ٹی ایس یعنی ایشن ٹیلیویجن سرویس کا قیام عمل میں آیا انیس مائی 1967 کو ای ٹی ایس نے اپنے کام کا آغاز جرمن پارلیمنٹ کے صدر کے دورہ پاکستان کی نیوز کوریت سے کیا ابتداء میں صرف جرمنی سے نیوز فلموں کا تبادلہ کیا گیا بعد میں اس کا دائرہ ساٹھ ہلپوں تک وسیع کر دیا گیا اس ادارے نے دستاویزی فلموں کا تبادلہ بھی کیا ای ٹی ایس نے خبروں کی برفتار ترسیل کے لیے ملک کے اہم شہروں میں اپنے نمائندے بھی مقرر کیے جب ضرورت ہوتی تو اس کی ٹیموں کو بیرون ملک بھی بھیجا جاتا 27 جون 1967 کو ٹیلیویجن پروموٹس کمپنی کو ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ میں تبدیل کر دیا گیا اس کا نام پاکستان ٹیلیویجن کورپریشن رکھا گیا الداف قہور اس کورپریشن کے پہلے چیئرمن فائز ہوئے یہ نئے دور کا آغاز تھا کراچی ٹیلیویجن اسٹیشن کے افتتاح کے دن قریب آ رہے تھے اسی لیے اگسٹ 1967 میں سنٹرل سیلز آفیس کا قیام عمل میں لائے گیا تمام آزمائشوں سے کامیابی سے گزرنے کے بعد کراچی میں ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا یہ ملک کا پہلا باقاعدہ اور مکمل ٹیلیویجن اسٹیشن تھا جمعیرات دو نومبر 1967 کو کراچی ایک نیا منظر پیش کر رہا تھا کراچی ٹیلیویجن اسٹیشن کی خوبصورت امارت بقع نور بنی ہوئی تھی صدر پاکستان محمد ایوب خان ملک کے پہلے باقاعدہ اور مکمل ٹی وی اسٹیشن کا افتتا کرنے کراچی تشریف لائے زیدے بخاری پہلے جنرل مینجر مقرر کیے گئے چھے کلووٹ ٹرانس میٹر اور ایک سو چھے میٹر بلند ٹاور کے ذریعے چھے بچ کر پچیس منٹ پر ٹیلیویجن کی نشریات کا آغاز ہوا کراچی ٹی وی کے ریکورڈ کے مطابق انسار ناصری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی چھے چھبیس دستاوزی فلم کراچی شہر ساتھ میہ تیس پروگرام ٹیلیویجن ہاؤس ساتھ پینتالیس بچوں کا پروگرام برخوردار آٹھ بجے راہت سعید میں پہلی اناؤنسمنٹ کی آٹھ تیس پر اردو نیوز نو بائیس اردو ڈراما تبیب دس بچ کر ایک منٹ پر سلوگنز پھر سینٹرل ٹریننگ انسٹیوٹ کی پہلی تربیت یافتہ اناؤنسر غزالہ یاسمین کی اناؤنس میں دس پچھے پانچ منٹ پر انگریزی خبریں نیوز کاسٹر احمد خلیل اور دس دس پر قومی ترانہ بارہ دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو زیادہ بخاری کی جگہ اسلم اظہر جنرل مینجر مقرر کیے گئے پھر وہ اس عہدے پر تیس دسمبر انیس سو اکھتر تک فائز رہے کراچی ٹی ویجن کے قیام سے پی ٹی وی کو ایک نئی جہت ملی یہاں پروگرام کو ریکارڈ کرنے کی محبود سہولت اپتدہ ہی سے موجود تھی کراچی ٹی وی نے سنتکاروں کو نئی راہ دکھائی دنیا کے مقبول ترین کھیل فٹبال سے پی ٹی وی نے اسپانسرڈ سپورٹس پروگراموں کا آغاز کیا اس سلسلے میں انتیس دسمبر انیس سو سرسٹھ کو ڈی ایف اے فٹبال میچ ایچ پی ایل کے تعاون سے کراچی کے ناظرین کو براہ راز دکھایا گیا ٹی ویجن کی افادیت کے پیش نظر سرمایہ کاروں نے اپنے اشتہاری بجٹ کے بڑے حصے کو ٹی ویجن کے لیے مخصوص کرنا شروع کر دیا ملک میں ایڈویٹائزنگ ایجنسیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی روزگار کے لیے وسائل پیدا ہوئے اور کراچی سٹیشن پر ریکارڈنگ کی سہولت کی موجودگی کی وجہ سے ان دونوں مراکس سے انیس سو سرسٹھ ہی میں پروگرام کا تبادلہ ہونے لگا لاہور میں پروگراموں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ انیس سو ارسٹھ کے آوائل سے شروع ہوا بچوں میں کلیوں کی مالا بہت مقبول ہوا یک جون انیس سو ارسٹھ میں پہلا پروگرام پیش کیا گیا اس میں سوہل رانہ بچوں کو موسیقی کی تعلیم دیتے تھے اس کی پروڈیوسر شیری خان تھی میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں بچوں کے لیے ایک اچھا خاصا کام موسیقی میں نہیں ہوا تھا شاعری میں بھی بہت کم ہوا تھا لہذا میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھ پر ایک موسیقار کی حشت سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں جہاں اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرنے کے لیے موسیق دے رہا ہوں جہاں میں اتنے سارے لوگوں کے لیے دے رہا ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا بھی خیال کروں اور آنے والی نسل کو ایسا تحفہ ایسا نظرانہ دے جاؤں کہ وہ بھی یاد رکھے اور میں بھی یاد رکھوں موسیقی کے پروگرام سر سادر، جھنکار، موسیقار، لوگ سنگیت اور ساز و آواز عوان کی پسندیدگی کے میار پر پورے اترے کوئس پروگراموں میں انعامات شائقین کی توجہ کا خصوصی مرکز بنی رہے زینہ بزینہ ٹیلویجن کا پہلا مقبول کوئس پروگرام تھا جو دس جنوری انیس سو اٹھ سٹھ سے شروع ہوا سیلانی کے ساتھ کے عنوان کے تحت انتہائی مقبول دستاویزی پروگرام پیش کیے گئے بیداللہ بیگ کی خوبصورت تحریر ناظرین کو اسی محول کا حصہ بنا دیتی تھی اس سلسلے کا پہلا پروگرام انتیس دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو نشر کیا گیا اس کے پروڈیسر عشرت انساری تھے چند پروگرام عبدالکریم بلوچ نے بھی پیش کیے انیس سو اٹھ سٹھ کو ایک اور یادگار پروگرام قسوٹی شروع کیا گیا یہ ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام چیزتان کے سلسلے ہی کی ایک کڑی تھی اس پروگرام میں عبیداللہ بیگ اور افتخان عارف مختلف شخصیات وغیرہ کو صرف بیس سوالات میں بوجھ لیتے تھے پہلے اس کے مذبان قریش پور تھے بعد میں اس کے مذبان حمایت علی شاعر بھی رہے دوسرے مراکس کی طرح کراچی میں بھی ڈرامے عوامی پسند کے لحاظ سے سریف فہرس تھے ہفتے میں عموماً ایک ڈرامہ نشر کیا جاتا تھا سرسل سمجھے سمجھا باہر، فاروخ زمیر اور ریاض فرشوری نے تحریر کیے ان کے پروڈیوسرز تارک عزیز، امیر امام، زمان علی خان، عشرت انساری اور آغا ناصر تھے 1968 میں ایوانِ تمثیل کی عنوان سے ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا جس میں 86 ڈرامیں نشر کیے گئے تو کیا ہوتا؟ کراچی ٹی وی کا پہلا سیریل تھا جو زمیر الدین احمد نے لکھا اور کامرافتاب احمد نے پیش کیا سولہ جولائی 1968 سے میری پسندیدہ کہانی کا سلسلہ شروع ہوا جس میں بڑے عدیبوں کی شاہکار کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل کی جاتو تھی انیس سو انہتر میں تنزمزہ سے بھرپور سلسلہ گر تو برا نہ مانے پیش کیا گیا اس کے خاکے علی زفر جعفری اور دیگر افراد تحریر کرتے تھے میزبان محسن شیرازی تھی خدا کی بستی کا شمار ٹی وی کلاسکس میں کیا جاتا ہے شاکر صدیقی کے اس شاہکار نوبل کی ڈرامائی تشکیل شاکر صدیقی کے حمراہ فیض احمد فیض نے بھی کی اس کی ایک قسط کے بعد ہی دوسری قسط کا انتظار شروع ہو جاتا تھا خدا کی بستی جولائی 1979 کو شروع کی گئی اور دسمبر 1979 تک اس کی پچیس قسطیں پیش کی گئی موکہ خاموش نہ لگا رہی تبیت کیسی ہے سر میں درد ہو رہا ہے ہو تو لاؤ میں تمہارا سر دواد دوں یہ آپ تکلیف نہیں کریں ٹھیک ہو جائے گا افتانوں نوبلوں کا اس سلسے میں جو تجربات ٹیلیویجن نے کی ہیں وہ بڑے کامیاب رہے اس سے نہ صرف اردو برامے کو فروغ حاصل ہوا اردو افتانے کو اردو نوبلوں کو ٹیلیویجن نے ملک تمام طبقات سے اور ہر حصے سے اور ہر گوشے سے متعدد کرایا تیس دسمبر انیس سو اڑسٹھ کو لاہور میں پائلٹ ٹرانسمیٹر کی جگہ پانچ کلو وارٹ طاقت کا نیا ٹرانسمیٹر نصب کیا گیا اس کا افتتہ گورنر مغرب پاکستان جنرل محمد موسیٰ نے کیا تیس مارچ انیس سو انہتر کو ٹیکنیکی شعبے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ملکہ کوہسار مری میں ستائے سمندر سے دو ہزار دو سو سات میٹرز بلندی پر ملک کا پہلا بوسٹر نصب کیا گیا اسی طرح راول بندی اسلامباد اسٹیشن کی پروگرام پشاور میں بھی دیکھ جانے لگے انیس سو انہتر ہی سے پاکستان میں بننے والی ٹی وی اشتہارات کو ایوارڈز دینے کا سلسلہ شروع ہوا اب کمرشل ایوارڈ ٹی وی کی مستقل روایت بن چکا ہے پاکستان ٹی وی جن میں باقاعدہ یونین ازم کا آغاز انیس سو انہتر سے ہوا جب لوہور کراچی اور ٹی وی ہیٹ کوارٹس میں یونینز ریجسٹر ہوئیں انیس سو چونسٹھ سے انیس سو انہتر تک ایک طویل مدد نہیں صرف پانچ سال کا وقفہ ہے ان پانچ برسوں میں پی ٹی وی نے انتہائی برق رفتاری سے اپنے سفر کا آغاز کیا صرف پانچ برس میں چار ٹیلیویجن اسٹیشن اور ایک بوسٹر نصب کر کے ناممکن کو ممکن بنا دیا گیا انیس سو چونسٹھ میں چھتیس پروڈیسرز انجینئرز اور دیگر ٹیکنیک کاروں نے جس انقلاب کی بنیاد رکھی تھی ان کی تعداد انیس سو انہتر کے ختم ہوتے ہوتے دو سو اڑتیس تک پہنچ گئی انیس سو چونسٹھ میں ملک کی نو آشاریہ تین دو فیصد آبادی تک ٹی وی کی پہنچ تھی یوں پانچ برسوں میں پی ٹی وی نے مزید سترہ آشاریہ سات چھے فیصد آبادی کو اپنے حسار میں لے لیا انیس سو چونسٹھ میں پی ٹی وی کی نشریات آٹھ ہزار انتیس مربع کلومیٹر رقبے تک محدود تھی انیس سو انہتر تک یہ رقبہ ایک سٹھ ہزار تین سو تیراشی مربع کلومیٹر تک جا پہنچا انیس سو چونسٹھ میں ٹی وی کی نشریات ملک کے صرف ایک فیصد رقبے تک محدود تھی انیس سو انہتر میں رقبہ بڑھ کر سات آشاریہ چھے چار فیصد ہو گیا انیس سو چونسٹھ پیسٹھ میں پی ٹی وی کی آمدنی ڈیڑھ لاکھ روپے تھی انیس سو انہتر کے اختتام تک یہ بانوی لاکھ روپے ہو گئی انیس سو چونسٹھ سے پہلے ٹیلویجن پاکستان میں ایک خواب تھا انیس سو انہتر جاتے جاتے یہ خواب حقیقت بن چکا تھا پی ٹی وی کے سفر کے اس پہلے سنگمیل نے ہمیں بتایا کہ اپنے وسائل سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر عظم جباں ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اور پی ٹی وی کے کارکن اپنی لغت میں ناممکن کا لفظ نہیں رکھتے پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گر گر زندگی کے ہر پہلوں دو نمائیوں کیا جوپ شوپ کا حسین ایک شعور بھی دیا یہ شعور یہ سفر اسی طرح نئے دنوں نئے مصافتے دیئے روشنی بنا رہے روا دبا رہے کیوں ہی روا دبا رہے موسیقی